بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے ڈیٹ آہیر ایسی بھی کیا بات ہے کہ آپ مجھے اس حویلی میں جانے کی اجازت کیوں نہیں لیتے جو دادا جان نے میرے نام کر دی تھی ایسا کیا راز پوشیدہ ہے وہاں جو کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے مجھ سے اب یہ خاموشی برداشت نہیں ہوتی جب حویلی کا نام سنتے ہی احتیار کر لیتے ہیں اسد حقیقت جانے کے لیے بزد تھا مجھ سے بحث مت کیا کرو ایک بر کہہ جو دیا ہے کہ نہیں جانا تو بس نہیں جانا وہاں دوبارہ میرے سامنے اس حویلی کا ذکر مت کرنا دانی صاحب اتنا کہنے کے بعد اپنی کمرے کے جانب چلے گئے اسد اور فائق دو بھائی تھے ان کی کوئی بہن نہ تھی اسد کی پیدائش کے موقع پہ والدہ آسیا بیگم وفات پا گئی لیکن دانی صاحب نے دوسری شادی نہ کی گھر میں ملاسموں کی فوج تھی زمیندار دانی صاحب کے دونوں بیٹوں کے لیے چار ملاسم ہر وقت موجود ہوتے تھے اس کے علاوہ ڈرائیور اور مالی بھی محل نما کوچھی میں بڑی امانداری سے کام کر رہے تھے دہات سے شہر میں آنے کے بعد دانی صاحب کی ایک پریشانی تو دور ہو گئی تھی کیا بیٹے بہترین تعلیم حاصل کر لیں گے لیکن فائق نے فقط ایفے کے بعد تعلیم اتھوری چھوڑ دی فائق کی منگنی بسپن میں ہی سائمہ سے کر دی گئی تھی جو کہ فائق کے چچا جات ارسلان کی بیٹی تھی دانی صاحب کا بھی فقط ایک ہی بھائی تھا ارسلان جسے گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ لات پیار ملا تھا بیس سال کی عمر میں فائق کی شادی کر دی گئی تب سائمہ کی عمر اٹھارہ سال تھی فائق کو اللہ نے دو بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا سائمہ دہات میں رہنے کی وجہ سے بس میڈل تک ہی تعلیم حاصل کر سکی جبکہ دوسری طرف اصد نے یونیورسٹی سے ایم پی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنی کلاس فیلوز نرینہ سے پسند کی شادی کر دی جس میں گھر والوں کی رضا مندی شامل تھی گھر میں کافی پیسہ تھا لیکن اصد فارق پیٹنے والوں میں سے نہیں تھا اصد نے شہر میں موجود حالی سمیر پہ فیکٹری تعمیر کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا ایک بات کہوں وعدہ کریں کہ آپ انکار نہیں کریں گے اس کے بعد میں آپ سے کبھی کچھ نہ مانگو گی نرینہ کی آنکھوں میں آنسو ستاروں کی تہا چمک رہے تھے جی کہیں کیا چاہیے آپ کو پلیز آنسو مت بہایا کریں محترمہ یہ میرے لیے تکلیف کی وجہ بنتے ہیں اصد نرینہ کے قریب آکے بیٹھ گیا تھا آپ دوسری شادی کر لیں آپ کو تو بچے بڑے اچھی لگتے ہیں اور دو سال سے ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں آپ کی خوشی سے بڑھ کے مجھے اور کوئی شئے عزیز نہیں نرینہ نے اپنا سر اصد کے کندے پہ رکھا مسلسل بینے والے آنسو اصد کی شرٹ ٹر کر رہے تھے کیا سانسو کے بغیر زندگی کا تصور ممکن ہے کیا چاند چاندنی کے بغیر فلک پہ جگمگا سکتا ہے کیا دل دھڑکن سے دوری برداشت کر سکتا ہے کیا آنکھیں بنائے سے محروم ہو کے حسین ازاروں کو خود میں سما سکتی ہیں پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تم سے جدا ہو کے دوسری شادی کر سکتا ہوں تم تو وجہ ہو میرے جینے اور مسکرانے کی اصد نے بڑی محبت سے نرینہ کا حسین چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا اصد کے لمس نے نرینہ کو مسید کچھ اور کہنے سے روک دیا اور نرینہ لبو پہ مسکراہر سجا کے یہ بات مانے پہ مضبور ہو گئی اگر محبت سچی ہو تو کوئی بات بھی ازواجی زنگی کی رونکو کو متاثر نہیں کر سکتے قربت کے لمحات نے نرینہ کے دل سے تمام مسکرسوں کو مٹھا دیا تھا نرینہ میں فیکٹری کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں میری پیکنگ کر دو پلیس اصد نے کھڑکی سے آتی ہوئی سورج کی روشنی سے بیدار ہوتے ہوئے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا اچانک پروگرام بنایا کہ آپ نے نرینہ نے حیرت سے استفسار کیا اگر پہلے بتا دا تو تم نے میرے جانے سے پہلے تک اداس رہنا تھا خوش رہا کرو یار اصد نے اپنے ضروری کاغذات سمیٹھتے ہوئے کہا جو کہ ٹیبل پہ بنترتیب انداز میں رکھے ہوئے تھے آپ فریش ہو جائے میں ابھی پیکنگ کر دیتی ہوں نرینہ بے احتیار ہسنے پہ مجبور ہو گئی لیکن دکھی بھی تھی کیونکہ اصد کے بغیر وہ خود کو ادھورہ محسوس کرتی تھی بھابی میں فیکٹری کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہرز آ رہا ہوں اور واپسی پہ اپنی حویلی میں بھی جاؤں گا وہاں دیتی ہاتھ میں سنگنلز نہ آنے کی وجہ سے میں نرینہ اور آپ سب سے روز بات نہیں کر سکوں گا آپ نے نرینہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے میں وہ رات جان کے ہی پاپس آوں گا جس کی وجہ سے ڈیڈ نے دیتی ہاتھ چھوڑا تھا آپ ڈیڈ کو بھی بتا دیجئے گا اصد نے نیچے آتے ساتھ ہی اپنی بھابی سائمہ سے بات کر لی تھی لیکن اصد تو مہاں کیوں جا رہے ہو یہ تو خود کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے سائمہ کے چہرے پہ پریشانی کے سائل احرار ہی تھے بھابی تو جسس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آپ دعا کیجئے گا میں فائی کے بعد جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ ڈیڈ آئیں میں سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا اصد نے سب سچ مچ بتا دیا تھا فائی سے ملنے کے بعد اصد ڈرائیور کے ساتھ بہت سے حدشات دل میں سمیٹے سفر کے لیے روانہ ہو گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ صحیح سلامت واپس آبی سکے گا یا نہیں اصد نے خود کو اللہ کی سپورٹ کر دیا تھا فیکٹری کی تعمیر کے متعلق کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے اصد نے آج اس دہاد میں جانے کا ارادہ کیا جو دانے صاحب نے پرسو پہلے چھوڑ دیا تھا پکی امارتو کو پیچھے چھوڑ کے ڈرائیور اصد کو دہاد کے حدود میں لے آیا تھا گاڑی کے پیچھے اب بچے باغ رہے تھے یہاں ایسا ہی ہوتا تھا بس کسی گاڑی پر نظر پڑھنے کی دیر ہوتی بچے گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے تھے تین منزلہ حویلی کے اڑکٹ گہرا سکوت چھایا ہوا تھا اس سے پہلے کہ اصد حویلی کے اندر داخل ہوتا کری پیٹے ہوئے ایک بڑے شخص کے کہہ کہے نے اسے رکنے پہ مجبور کر دیا شکار خود شکاری کے پاس آئے تب شکار کو شکار کرنے کا مزہ آئے تو خود قتل کا کی طرف کھچا چلایا ہے جاندار اور دیکھ موت تجھے خوش آمدید کہنے کے لیے بے قرار ہے اسی حویلی میں تیری اور تیرے باپ کی قبر بڑھنی چاہیے تجھے کس تو میں موت ملے گی اتنی آسانی سے وہ تجھے نہیں چھوڑے گی وہ عمر رسیدہ شخص ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد اب خاموش ہو گیا تھا مگر آنکھوں میں نفرت کے شولے بھڑک رہے تھے حویلی میں قدم رکھتے ساتھ ہی اسد کی طبیعت بڑی بوجر ہو گئے ڈرائیور اسی دہات کا رہاشی تھا وہ گھر سے اپنی بیوی کو بلا کے لے آیا تھا دونوں نے مل کے اسد کے رہنے کے لیے کمرہ صاف کر کے چمکا دیا مہمانوں کے لیے بستر کو بھی وہ دونوں میاں بیوی اپنے ساتھ لے آئے تھے ساہب جی ناجتہ میرے گھر سے آیا کرے گا ڈرائیور تاج دین نے کھانے کی ریبل ساف کرتے ہوئے کہا جو کہ پہلے سے فرنیچر کے ساتھ حویلی میں موجود تھی میں ہیوی بریکپاس نہیں کرتا کہ ایک رس ہے میرے پاس جب حتم ہوں گے تو مقبالوں گا بہت شکریہ آپ نے بہت مدد کی میری پاس ایک بات کا شکوا ہے مجھے اور وہ آپ جانتے ہیں اسد نے کچھ شاہ دلاتے ہوئے کہا تھا شکریہ کی کوئی بات نہیں ساہب جی اور جہاں تک سچائے سے اگاہی کی بات ہے تو وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں مجبور ہوں مجھے بڑے ساہب نوکری سے نکال دیں گے میرے چھوٹے بچے میری زندگی ہیں بڑے ساہب نے کہا اگر میں نے آپ کو رواہ سے اگاہ کیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا تاج دین نے اتنا کہنے کے بعد سر کو چھکا لیا گبرانے کی ضرورت نہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ مجبور ہیں اس سوال کا جواب اب میں نے کچھ دوننا ہے اصد کی نگاہ اب تیسری منزل کی جانب تھی ڈرائیور تاج دین اپنی بیوی نفسرین کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا اصد کو ہر طرف سے تنہائی نے گھیڑ لیا شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے حویلی کا سہن مٹی کا تھا جبکہ کمرے پکے تھے نیچے پانچ کمرے اچ کیچن اور دو واج روم تھے اتنی بڑی حویلی میں ایسے اکیلے رہنا بڑی حمت کی بات تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں روح کا بسیرہ تھا یعنی یہاں پہ چڑیل کا بسیرہ تھا جس نے آج تک کسی کو بسنے نہیں دیا تھا پانچ بار یہ حویلی دانش صاحب نے اپنے جانے والوں کو رہائش کے لیے دی لیکن ہر بار ایسا خوفناک واقعہ پیش آتا کہ لوگ اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ جاتے بابی اصد سے پچھلے چار گھنٹوں سے بات نہیں ہو پائی میرا دل گبرا رہا ہے نرینہ نے بڑی بیبسی سے بابی سے کہا رانچہ دو دن کے لیے نہیں گیا میری پیاری ہیر اس نے واپسی پہ حویلی پہ جانا تھا اصد کہہ کے گیا تھا کہ میں سب کو بتا دوں ابھی چچہ زاد کو بھی بتانا ہے میں نے اس پر حویلی کا راز فاش ہونے والا ہے اب کچھ وقت تک تمہارا خیال رکھنا میرا کام ہے سائمات نے حمد یکچہ کرتے ہوئے کہا بابی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میری صبح سے طبیعت حراب ہے اصد کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا نرینہ اپنے موں پہ ہاتھ رکھ کے واسٹوں کی طرح تیزی سے بھاگی ارے کیا ہوا نرینہ کیا آ رہی ہے لگتا ہے کوئی خوشحبری ہے نہیں بابی ایسی کوئی بات نہیں بس سرہ چکر آ رہے تھے کچھ سیر تک خودی ٹھیک ہو جاؤں گی نرینہ نے ٹوول سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے وضاحت دی نہیں ہم ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جارہے ہیں اسے میرا حکم سمجھو تم سے بڑی ہوں تھوڑا بہت حکم چلا سکتی ہوں سائمہ نے ڈرائیور کو ہسپیٹل چلنے کا کہا اور نرینہ کے ساتھ پیچھے کی سیر پہ بیٹھ گئی نرینہ کی چیک اپ کے بعد وہی ہوا جو سائمہ نے بتایا تھا جب نرینہ کی سماعت میں ماں بننے کی خوشحبری کی آواز آئی تو بے اختیار آنکھیں چلک پڑی آج جن کنشی کے آسوں میں اسد کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی کون ہے وہاں اسد کو ایک لڑکی کا عکس سہن میں کھڑا دکھائی دیا تھا پازیب کی آواز پوری حویلی میں گنج رہی تھی تب ہی اچانک اسد کے پاؤں کسی کی مضبوط گریفت میں آئے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کا سڑا ہوا خاتھ ہے جب اسد نے اپنا سر نیچے جھکایا تو اس کا اندازہ درست ثابت ہوا جلے گوئے خاتھ پہ بقائدہ پھوڑے نکلے تھے ہاتھ سے نکلنے مالے خون نے مزید ویشت پھلا دی تھی اسد کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے چھوڑی کی تیز دھار آلے سے اس کا پاؤں کار دیا ہے چچی چک اسد چچا کب آئیں گے وہ ہمیں یاد آتے ہیں سائیما کی بیٹی نازیہ مصومیت سے گویا ہوئی چچی چان اسد چجا مجھے بہت پسند ہیں وہ ہی تو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے اب گھر میں بوریت محسوس ہوتی ہے نازیہ کے بھائی حسن نے سامنے سہن میں پڑے ہوئے فوٹبال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا انشاءاللہ اسد جلدی واپس آ جائیں گے بچوں کو خوصلہ دینے والی نرینہ کا اپنا دل کرچی کی دھار ٹوٹ گیا تھا کان اسد کی آواز سننے کے لیے ترس کے دی اسد کے پاؤں سے مسلسل خون بے رہا تھا درد کی لہر پورے جسم میں سوئی کی دھار چپ رہی تھی وہ خات جس نے اسد کے پاؤں کو اپنی گریفت میں لیا تھا اچانک غائف ہو گیا تھا ضروری اشیاء میں اسد اپنے ساتھ ادویار پی لے کے آیا تھا ڈیٹو لگانے سے جلن میں اضافہ ہو گیا تھا تب ہی اسد کی نظر ایک دوبٹے پہ پڑی وہ کپڑا دیکھنے میں صاف لگ رہا تھا کونے سے کچھ حصہ پھار کے اسد نے اپنے پاؤں پہ باندھا درد کی شدت میں جیسے ہی کچھ کمی آئے اسد پہ نین کا غلبہ تاری ہو گیا تھا صبح جب اسد کی نین کھلی اس نے سب سے پہلے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا لیکن بہاں تو کسی بھی چوڑ کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی وہ کپڑا دکھائی دے رہا تھا جسے اسد نے خود اپنے ہاتھوں سے زہم کے ایڈگٹ باندھا تھا نرینہ بیٹی اسد کی کوئی حیر خبر یا نہیں شاید سگنل کا ایشو ہے کول نہیں ملتی آیا کیوں نہیں ابھی تک دانش صاحب نے سنجید کی سے استفسار کیا وہ دراصل بات یہ ہے کہ اسد حویلی گئے ہیں میں تو خود استراب کے سبب رات سے جاگ رہی ہوں نرینہ نے بڑے عدب سے جواب دیا اور آسو کو بینے سے روکا جو بار بار پلکو کی جھالر سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے بڑا ہی لاپروان لڑکا ہے ایسی حالت میں تو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے میرے لاکھ روکنے کے باوجود اپنی منمانی کر رہا ہے دانش صاحب نے مقصر بات کی حالانکہ وہ یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ اسد خودی اپنی جان کا دشمن بن گیا ہے لیکن نرینہ کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس کے ساتھ نے کوئی ایسی ویسی بات کی جائے جو اس کی صحت کے لیے مذر ثابت ہو کیونکہ کافی سالوں کے بعد وہ ماں کے مقام پہ فائز ہونے جا رہی تھی بس یہی وجہ تھی کہ اسد صاحب اپنے غصے پہ ذکر کر گئی تھی نیچے سہر میں کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی اس لئے اسد اچ پہلی بار تیسری منزل کے جانب آیا تھا یہاں ایک چارپائی پہلے سے موجود تھی جسے بچھا کے اسد نے آنکھیں بن کر لی تھی ابھی مشکل سے پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ اسد کو ایسے لگا کہ فرش پہ کوئی کسی کو گسیت رہا ہے اس طرق کو وہم کا نام دے کے اسد نے پھر سے آنکھیں بند کی لیکن پھر وہیں آواز اسد کی کانو سے ٹکرائی اب کی بار اسد کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد وہ سڑی کوئی لڑکی اسد کے سامنے آئی جسے گسیتہ جا رہا تھا وہ اسد کا چچا ارسلان تھا چھوڑو یہ کیا کر رہی ہو میرے چچا تو کب کے وفات پا گئے ہیں اسد نے اج پہلی بار اس چڑیل سے بات کی تھی اسے سوبر ماروں گی پھر بھی سکون نہ مرے گا اس چڑیل نے اتنا کہنے کے بعد اسد کی چچا ارسلان کے چہرے کو اپنے لمبے نانو سے لہو لخان کر دیا اسد نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کچھ دے کے بعد جیسے ہی آنکھیں کولی سامنے کچھ بھی نہ تھا اسد کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہے نریڈا نے سیلفون ہاتھ میں تھا کہ اسد کے نمبر میں کال کی تو اتفاق سے بیل جا رہی تھی آج سگنل کی بندش مہربان ہو ہی گئی اب میں کچھ اور دن یہاں سکون سے رہ لوں گا کیسی ہو حسین نڑکی اسد نے مسکراتے ہوئے استحصار کیا تھا بہت بری ہوں نریڈا نے روتے ہوئے مقصر سا جواب دیا ارے یار تم نے اگر رونا بننا کیا تو پھر میں تمہیں اسی بھوت بنگنے میں لے آوں گا اسد نے نریڈا کا موت ٹھیک کرنے کے لئے مزاب کیا آپ باپ بننے والے ہیں نریڈا نے اسد کو بہت بڑی خوشحبری سنائی تھی شکر الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں مائی بیوٹیفل وائف اپنا خاص چھال رکھو اسد نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ سیلفون اچانک سے بند ہو گیا اسد نے پھر سے سیلفون آن کر کے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اب پھر سے سنگنل پرابلم شروع ہو گئی تھی اسی طوران اسد کو خویلی کے قریب موجود قبرستان سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی آواز میں اس قدر درد تھا کہ اسے سنتے ساتھ ہی اسد کو اپنے سر میں درد کی لہر محسوس ہوئی اسد حویلی کے مین گیر سے باہر نکل کے اب قبرستان کے قریب پہنچ گیا تھا وہ آواز اب بھی قبرستان میں سے سنائی دے رہی تھی اسد کچھ قبروں کے بیچ میں سے گزرنے کے بعد اب قبرستان کے وسط میں کھڑا ہو گیا دو قبروں کے قریب وہیں جلی ہوئی لڑکی بیتھی تھی جسے اسد حویلی میں نیکتا تھا ایک قبر پہ سکینہ میں بھی دوسری قبر پہ جعوید نام لکھا ہوا تھا وہ لڑکی جو سر سے بہت تک جلی ہوئی تھی اپنا سر کٹنوں پہ رکھ کے اب تک روڑ ہی تھی اسد کو احساس ہو گیا تھا کہ یہاں آکے اس نے بہت بڑی گلتی کر لی ہے اب بھی اسد واپس جانے کے لیے تھوڑا آگے ہی بڑھا تھا کہ اس چڑیل نے اسد کی گردن کو پیچھے سے دبوچا اسد نے چڑیل کے ہاتھوں کی مضبوط گریفت کو اپنی گردن سے ہٹانا چاہا لیکن ناکام رہا وہ جلی ہوئی چڑیل اسد کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی تمہارا چچا لوارسو کی موت منا تھا قبر نصیب نہ ہوئی تھی اسے تمہارے باپ کا انجام بھی اچھا نہ ہوگا میں تم سب کو مار ڈالوں گی وہ جلی ہوئی چڑیل یہ کہتے ہی غائب ہو گئی تھی اسد پیچھے مڑے بغیر خویلی میں آیا اور سوچتا ہی رہ گیا کہ ارسلان چچا نے اس کا کیا بگاڑا تھا اگلی صبح ڈرائیور تاج دین گھر کا بنا ہوا نازدہ لے کے حویلی میں آیا ساہید جی آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں اب روز کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا اور آپ کی گردن پر یہ سفلکی رہے کیسے پڑ گئی کیا ہوا ساہید جی تاج دین نے تفتیش کا اصحار کرتے ہوئے کہا یہ پانچ ہزار رکھو اور دیکھو انکار مت کرنا نہیں تو میں باہر سے کھا لیا کروں گا اور جہاں تک بات اس نشان کی ہے تو میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکینہ میبی اور جعوید یہ دونوں کون لوگ تھے اس نشان کا تعلق اسی سے ہے اصل نے تاج دین کے ہاتھ پہ پیسے رکھتے ہوئے ایسا سوال داغا جسے سنتے ساتھ ہی تاج دین حیران اور پریشان ہو گیا تھا ساہید جی یہ دونوں میہ میبی تو بہت سال پہلے وفات پا چکے ہیں کیا آپ قبرستان گئے تھے تاج دین نے اپنی نظرے جھکائی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پوری دہا سے پھس گیا ہے ٹھیک ہے تاج دین تم اب جا سکتے ہو میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں اصل نے تاج دین کی گبراہت کو پھانتے ہوئے جانے کی جازت دے دی تھی کیسے بھائی ہو تم چھوٹا بھائی موت کو گلے لگانے چلا گیا اور تم یہاں سکون سے بیٹھے ہو دانی صاحب فائق سے وضاحت طلب کرنا چاہ رہے تھے ڈیڈ اصل کہہ کے گیا تھا کہ اس کے پیچھے گھر سے کوئی نہ آئے گا اصل نے ہمیشہ ہی غریبوں کی مدد کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ اصل صحیح سلامت واپس آ جائے گا آپ بلکل بے فکر ہو جائیں فائق کی بات سے دانی صاحب کو خوصلہ ملا تھا لیکن یہ افسوس ستا رہا تھا کہ وہ دہات پہ نہیں جا سکتے جو ہی رات کا دوسرا پہل شروع ہوا اصل کو پھر سے پازیب کی آواز سنائی دے رہی تھی کون ہو تم میں تمہاری مدد کروں گا یوں بھٹکنا چھوڑ دو کسی طریقے سے اپنی کہانے مجھ تک پہنچاؤ میں تمہاری مدد کروں گا اصل نے یہ سب تیسے منزل کے جانب دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل گڑبر وہی ہیں کب پازیب کی آواز آنا بند ہو گئی لیکن ہوا میں مسلسل سرگوشی محسوس ہو رہی تھی کوئی لڑکی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اگلی صبح اصل کو حویلی کے باہر ایک اصلبی عورت نظر آئی جس کے ساتھ ایک آدمی میں تھا اصل نے آنے کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا وہ دونوں اصل سے ہی ملنے آئے ہیں اصل دونوں کو حویلی کے اندر لے آیا میں نورین کی دوست ملائکہ ہوں اور یہ میرے شوہر کامران ہیں اس عورت نے اپنا تعریف کرواتے ہوئے پوچھا کون نورین اصل نے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا نورین وہ لڑکی ہے جسے آپ کی چچا ارسلان نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اسی حویلی میں زندہ جلا دیا تھا نورین دہات کی سب سے خسین ترین لڑکی تھی ارسلان کی موری نظر نورین نے محسوس کی تھی اور مجھے بھی بتایا تھا کہ اس کے رادے کچھ ٹھیک نہیں ہم لڑکیاں اپنی ایک سہیلی کی شادی سے واپس آ رہی تھی تب ہی ارسلان اپنے بدماج دوستوں کے ساتھ جی پہ آیا اور نورین کو اپنے ساتھ لے گیا میں نے تمہارے گھر کے گیٹ پہ بہت بار دستک دی لیکن تبھارا اببہ جانتا تھا کہ میں کیوں آئی ہوں میری کسی نے ایک نہ سنی میں نے ہر شخص کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جو مدد کر سکتا تھا لیکن اس دن تو جیسے سب کو سام سون گیا تھا ہویلی کی پچھلی طرف میری پھولو جیسی خوبصورت دوست کی جلی ہوئی لاش ملی محس ایک سال کے بعد تمہارا جچر سلان جب انہی دوستوں کے ہمراہ بہاڑی مقام تک سیر کرنے کو گیا تو وہ بھی جیپ خائمے گر گئی جس پہ سوال ہو کے وہ نورین کو اٹھا کے لے گیا تھا تینوں کی لاش نہ ملی بس جیپ کے کچھ حصے ملے جس سے تاظر لگایا گیا کہ تینوں عبدی نین سو چکے ہیں ہو سکے تو اپنے والد کو سمجھاؤ کہ سچ سب کے سامنے لے آئے انہوں نے ہی یہ خبر مشہور کی تھی کہ نورین نے خودکشی کی ہے حالانکہ یہ قتل تھا لیکن اس حقیقت پر مردہ ڈال دیا گیا تھا نورین کی والدہ چند دنوں بعد اللہ کو پیاری ہو گئی والد بھی زیادہ عرصہ جینا سکے نورین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی یوں ایک ہستہ بستہ خوشحال گرانا موت کی چادر اڑ کے ہمیشہ کے لیے سو گیا ملائکہ کی بات سننے کے بعد اسد کو بہت افسوس ہوا آج اسے وہ گہرا راز معلوم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نورین کی آتمہ اس حویلی میں بٹک رہی تھی تم واپس آگئے ہو میرے پیارے بیٹے یوں اس عمر میں مجھے تنہا کیوں چھوڑ گئے تھے تمہیں پتا ہے تمہاری بغیر مجھے اگر بیران لگتا ہے دوبارہ ایسا کبھی مت کرنا دانے صاحب اسد کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی شفقت سے گویا ہوئے تھے اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تب آپ کو معلوم ہوتا کہ اگر بیٹی کی عزت کا جنازہ نکل جائے تب کتنی عذیت ملتی ہے زندہ انسانوں کا شمار مردو میں ہوتا ہے اگر میری بیٹی کے ساتھ کچھ زیادتی کر کے پھر جلائے تو کیا آپ ایسے شخص کو معاف کرنے کے اثر کا موٹ بہت حراب تھا میرے بچے مجھے معاف کر دو اللہ نہ کرے تم پر کبھی اتنی کتھن عزمائش آئے مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے میں کل ہی تمہارے ساتھ دہا جا کے سب کو جمع کر کے معافی مانگو گا بتا دوں گا کہ اس راہ جو ہوا اس میں نورین بے قصور تھی دانی صاحب گرگرا کے رو رہے تھے اثر جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا نورینہ کی شک وہ کناہ نظر سے کیے جانے والے سوالات کا محفوم سمجھ گیا ناراض ہو اثر نے نورینہ کو بازو سے تھام کے اپنے قریب کیا بہت زیادہ نورینہ نے اپنی مسکراہت چھپاتے ہوئے کہا اثر نے نورینہ کو اپنے اور قریب کیا اب بیچ میں فاصلہ باقی نہیں رہا تھا اس لئے مانے کے لعوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہ تھا کیا اب بھی ناراض ہو اثر نے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا نہیں نورینہ کی کوئی کوئی مسکراہت آج بہت دنوں کے بعد واپس آ گئی تھی اگلے دن اثر اور دانی صاحب صبح صویرے دہار پہنچے شام پانچ بچے دانی صاحب نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ برسو پہلے اس حویلے میں جو ہوا اس میں ارسلان اور اس کے دوستوں کا ہاتھ شامل تھا بہت سی عورتیں نورین کا ذکر سن کے رو پڑی کیونکہ جوانی میں اتنی بھیانک موک کا واقعہ کسی بھی انسان کی روپ کو کھرا کے رکھ دیتا ہے وہ تو پھر دہار کی ذہین اور حسین لڑکی تھی اسی طوران اسد کی نظر ہجوم میں موجود ایک لڑکی پہ پڑی جو نچانے کہاں سے چانک آئی سفید نینگا ریشم جیسی حسین ظلفیں ماتے پہ چاندی چمکتی بندیا ہاتھوں پہ لکی مہندی نے خسن و دلکشی کو مزید بڑھا دیا تھا اسد سمجھ گیا تھا کہ یہی نورین ہے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بے رہے تھے ایسی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نورین نظروں سے اوجر ہو گئی